السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے سٹوڈنٹس ٹھوڈی آئر ڈسکاس ٹاپک ٹھوڈ اپ ٹیمیسٹوری ٹیمپرووئمٹس مینڈلیوز پرورڈی ٹیبل مینڈلیوز پرورڈی ٹیبل کے اندر جو امپرووئمٹس ہم نے کئی تھی اس کے اندر جو کم ہی تھی اس کو ہم نے دور کیا جو غلطیاں تھی اس کے اندر مستیکس کو ہم نے دور کیا وہ کونسی مستیکس تھی دیکھتے ہیں جو فرس مسٹیک تھی کہ اس کی اندر ایلیمیٹس کو آرینج کیا گیا تھا آن بیس آٹومک میسز کے آٹومک میسز کی بیس پر آرڈر آسینڈنگ آٹومک میسز آٹومک میسز کی طرح بڑھ رہے تھے اس بیس پر ہم نے ایلیمیٹس کو آرینج کیا تھا اب اسے پرابلم کیا کریٹ ہوتی ہے سٹوٹس آپ جانتے ہیں آئیسوٹوپس کے بارے میں ہونکیں آپ نے پڑھ رہا ہے سٹوپس کیا ہوتی ہے آیا ایلیمیٹس اچھ ایلیمیٹس ایلیمیٹس نمبر مہترینٹ آٹومک میسز ان کے دیفرینٹ آٹومک میسز ہوتی ہے بہت سیم آٹومک نمبر ہوتی ہے پر ایکسے پرابلم کیا کریٹ ہوتی ہے ہم ایکسیم پل چلتے ہیں Aqua سکر بانٹر سکس منز بیٹس ایلیمیٹس نمبر ایلیمیٹس کون مہترین بہترینٹی کیا جب ہم آرینج کرتے ہیں آن بیسیس آف اٹومک میسیس ہے تو رائی کاربن ٹوائس ہمیں کاربن کو دو دفعہ لکھنا پڑے گا پیریادک ٹیمک ندر فرس ٹائم کاربن ٹرین کو سیم ویر نائٹروڈین اٹومک نمبر سیون 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 بات آمومک میسیس فورٹین این فیفٹین کبھی نائٹروڈین کو بھی ٹو ٹائم لکھنا پڑے گا ایک دفعہ کاربن ڈیونٹس لیکن کو کیسے سال کرنے کے لئے ایک موضوع سائنٹسٹ اپنی اس نے اپنی سرچ کے اندر بیچلر کلاس کا آئے تو اس نے اپنی سرچ کے اندر اٹومک نمبر کو ڈسکور کیا تھا جیس اب اٹومک نمبر ڈسکور ہوا تو اٹامک نمبر کی بیس پر رنجھ کیا ہے کیونکہ جتنے بھی اعلیمٹس ہیں ٹھیک ہے ایک سگدھا نمبر نہیں ہوسکتے جسس اب ایک اول من kiss مال Bonus سکتے ہیں بишь سکاٹامک نمبر صلو اللہ найک گا یہ چینج نہیں ہوتے اس کا مطلب اس کا اٹومک نمبر چینج نہیں ہوتا جب اٹومک نمبر چینج نہیں ہوتا ہمیں ایک ہی دفعہ کسی ایک ایلیمنٹ کو پریادیٹ ٹیبل میں لکھنا پڑے گا ایک سے زیادہ بار ہم نہیں لکھیں گے سب سے پہلے اٹومک میسے سے ہٹ کر ہم نے اٹومک نمبر کی بیٹس پر ایلیمنٹس کو اوریل کیا پریادیٹ ٹیبل کے اندر فرس تھا اس کے اندر اٹومک نمبر کی بیٹس پر ایلیمنٹس کی ریزن کیا تھی کیونکہ اٹومک میسے سے زیادہ ہو سکتے ہیں ہم ایک سے زیادہ بار ایک ایلیمنٹ کو پریادیٹ ٹیبل کے اندر لکھنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے اٹومک نمبر کی بیٹس پر ایلیمنٹس کیا اٹومک نمبر سیم ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہم ایک ایلیمنٹ ایک ہی بار لکھنا پڑے اگر کسی ہم ایک ایلیمنٹس کی بیٹی ٹیبل کے اندر اگر ہم ارینج کریں گے تو تو اس کو پریادیٹ کلارک سن لیندیا تھا کہ ایلیمنٹس کو if ایلیمنٹس کو ایلیمنٹس کو ارینج کرتے ہیں آن دے بیسز آف انکریز انکریزنگ اورڈر آف اٹومک نمبر تو یہ ہمارے پاس موڈرن دیفینیشن ہے ایلیمنٹس جس میں ہم ایلیمیٹس کو ارینج کرتے ہیں آدھا بیس او اٹامک نمبر کے نیکس اس کے اندر ہمارے جو ہم نے امپروومنٹ کی تھے ایڈیشن آف ایکسٹر گروپ ایٹھ اے ایٹھ اے گروپ تھا ہم نے اس کے اندر ایکسٹر آرینج کیا وہ کون سا تھا نوبل گیسز کا تو میرا جو مینڈیلی پیراڈکٹی ہے بات اس کے اندر نوبل گیسز ابھی تک دسکور نہیں ہوئی تھی مینڈیلی ٹائن کے دوران تو ہم نے کیا کیا ہم نے جب ہمارے پاس ایکسٹر آ نوبل گیسز کا دسکوری ہوئی تو ہم نے نوبل گیسز کے ایک الائدہ گروپ تھا وہ دسکور کیا الائدہ گروپ کو ارینج کیا تو نوبل گیسز آپ کو پتہ ہے کون کون سا ہوتی ہیں جس طرح فر ایجم پل ہیلیم ہے نیون آرون ڈیونی کے پروپٹی سب ایلیمٹس سے ڈیفرنٹ تھی تھا ہم نے اس کو ڈیفرنٹ گروپ کے اندر آرینج کر دیا نیکس تھا ہم نے اپرومیٹ کی جو پیارڈک ٹیبل کے اندر ڈیفرنٹ تھی اور مرکری کی پروپٹی اس سے ڈیفرنٹ تھی ڈیفرنٹ تھی اور مرکری کی پروپٹی اس سے ڈیفرنٹ تھی ہم نے کیا کیا اگر آپ نے ایک گروپ کو ڈوائیڈ کر دیا دو گروپ دوسرا سب کے اندر اے اینڈ بی کے اندر اے بی کے اندر ہم اس گڈوائیڈ کر دے جاؤں پہ ہم ڈوائیڈ کیا تو ہم نے بیریلنہ بنگیشن کیلسلوسٹ میں یا ہم کو ایک ہم اندر رکھ دیا اور جانس کی مرکری تھا اس کو ایک ایک گروپ کے اندر آرینج کر دیا آپ ہم کی پروپٹی سکران bancos ہمارے پاس میٹلائٹز ہیں جنہیں ہم ٹرانزیشن میٹلز بھی کہتے ہیں اور آپ پتہ جو ٹرانزیشن میٹلز ہوتی ہیں اس کے پراؤپرٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور جو ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں ان کے پراؤپرٹیز اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہے کچھ ایمپوروومنٹس تھی جو ہم نے کی تھی مینگلی پریولک ٹیبل کے اندر آفٹا دا ڈیسکوری آف ایٹومک نمبر کی ویسکر